بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی پیمٹ بی ای ایس پی پروگرام کی چیک کر سکتے ہیں بچوں کے جو تعلیمی وضائف ہیں وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں آج مکمل آپ لوگوں کو یہاں پر ریویو کروائے جائے گا اور مکمل جو طریقے کار ہیں وہ سمجھائے جائے گا کہ کون کون سے سٹیپ آف ہالو کر کے یہاں پر اپنی جو بیمٹ ہے وہ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت نے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے تو ممکن ہے کہ آپ گھر بیٹھے سارا کام نہ کر سکے آپ لوگوں کو حکومت کی طرح سے جو پورٹل بنایا گیا ہے اس پورٹل پر چیک کرنے کے بعد آپ کو جو بی ایس پی کا آفیس ہے وہاں جانا پڑے یا پھر آپ کو ایٹی ایم کے پاس جانا پڑے اس کی جو وجوہات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو سب سے پہلا آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے پی اے کے پاک لائک ل آئی کے لائک یعنی کہ پاک لائک آپ یہاں پر سرچ کریں گے سیمپل یہاں پر پاک لائک لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو پہلا اوپشن آئے پاک لائک کا آپ نے اس کو اپنے کسی اور اپنی پر نہیں جانا جس طریقے سے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پاک لائک تو آپ نے پاک لائک پر کلک کرنا ہے میں دوبارہ سے آپ کو سپیلنگ ریپیٹ کر دیتا ہوں پی اے کے لائی کے یعنی پاک اور لائک یہ سلچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا جو انٹرفیس آ جائے گا تو اس کو آپ لوگ نے اپن کر لینا ہے تو ناظر جیسے ہی آپ اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو بہت ساری احساس پروگرام کے حوالے سے انفارمیشن ملے گی بی ایس پی پروگرام کے حوالے سے انفارمیشن ملے گی اس کے علاوہ پیسے کیسے چیک کرتے ہیں وہ طریقے کا آپ لوگوں کو پتہ جلے گا آپ نے طاقتور پاکستان پروگرام پر کیسے اپلائی کرنا ہے وہ طریقے کا آپ لوگوں کو یہاں پر پتہ جلے گا اور بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ اس جگہ موجود ہے لیکن آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر وہ پورٹل دکھائے جائے جس کے ذریعے آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکے کہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہے یا نہیں ہے اب حکومت نے ایک پالیسی ہے اس پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان ایس ای آر پر کلک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو آپشن ہیں وہ موجود ہے لیکن آپ نے ان ایس ای آر پر کلک کرنا ہے جب آپ ان ایس ای آر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو انٹر فیس ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو ایک فارم دکھائی دیا گیا ہے تو اس فارم میں آپ دیکھئے کہ آپ کو تمام وہ انفارمیشن دی گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر آپ نے شناکتی کارڈ نمبر درج کرنا ہے آپ نے اپنا جو نمبر ہے وہ درج کرنا ہے اور یہاں پر لنک دیا گیا ہے تو جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو پیسے چیک کرنے والا جو پورٹل ہے وہ آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کہیں سے بھی پیسے چیک کرنے والا جو پورٹل ہے وہ نہیں ملے گا تو اس پورٹل کے ذریعے یہاں سے لنک پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر پیسے چیک کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ کرنٹ اس ہر چیک کرتے ہیں جو 81 قطر کا پورٹل ہے اس پر ابھی بھی old جو سسٹم ہے وہ چال رہا ہے تو فائنلی سب سے پہلے ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو پورٹل آپ کو سکریر میں نظر آ رہا ہے 8171 اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اوپشن دیئے گئے ایک تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ اپنا CNIC نمبر یہاں پر لکھیں CNIC نمبر آپ تب یہاں پر لکھیں گے جب آپ نے BISP پروگرام میں اپلائی کیا ہوگا BISP کا سروے کروایا ہوگا یا BISP پروگرام کا آپ نے ٹوکن حاصل کیا ہے یا وہ لوگ جو احساس پروگرام میں ریجسٹرشن کروا چکے ہیں وہ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو جو لوگ بھی یہاں پر ریجسٹر ہے وہ یہاں پر چیک کریں گے اس کے علاوہ جو خاندان یہاں پر ابھی تک ریجسٹر نہیں ہو سکے ان کو یہاں پر چیک کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے ان کو یہاں پر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ملے گی یہاں پر وہ لوگ صرف چیک کریں گے جنہوں نے 8070 پر اپلائی گیا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک سی این ایسی نمبر درج کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے جو ہے جو کوڈ ہمیں یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو یہ ٹائپ کر دیتے ہیں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ آگیا کہ آپ آٹے کے تین تھیلے کے حق دار ہیں تو یہاں پر ابھی جو پورٹل ورک کر رہا ہے یہ آپ کو آٹے کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن جو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پورٹل بتایا وہ پورٹل آپ لوگوں کو پیسے چیک کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے